سٹینلی والپورٹ ایک امریکن ہسٹورین ہے وہ اپنی کتاب جناف پاکستان میں لکھتا ہے یعنی چند لوگ ہسٹری کا رخ موڑتے ہیں اور بہت کم لوگ دنیا کے اوپر دنیا کے نقشے کو تبدیل کرتے ہیں اور اس میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی نئی سٹیٹ جیس کو کریئٹ کرتے ہیں اور کردیزم کے بارے میں لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ تینوں کام کیے اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کو ملوانے والا ہوں کائدیزم کے بڑے قریبی ساتھ تھی یہ اس وقت نوجوان تھے اور پاکستان کے حصول کے لیے جو سٹرگل تھی انہوں نے کائدیزم کا بہت زیادہ ساتھ دیا آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کائدیزم کی شخصیت کو انہوں نے کیسا پایا اور کوئی واقعہ جو ہے ہمیں بتائیں کائدیزم کی زندگی سے تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے نام ہے کرنل ملک محمد سلیم تو آئیے ملواتا ہوں آپ کے ان سے حضرت قائدیزم محمد علی جناب ایک شخصیت نہیں تھی وہ ایک ادارہ تھے ان جیسا آدمی میں نے نہ دیکھا ہے نہ شاید ابھی دیکھوں کیونکہ میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے پاکستان کی محبت پاکستان کے لیے کام یہ ان کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں آپ نے بارچ انیس سو چھتالی کا واقعہ ہے وزارتیں ہندوستان میں بن رہی تھی مسلم لیگ پانچ سیٹوں کے علاوہ تمام سیٹیں پنجاب سے چیز چکی تھی لیکن انگریز کانگرس کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو وزارت دینے کے لیے تیار نہیں تھا اب لہورٹ تشریف لائے ہوئے تھے اسلامیہ کالج میں سارے بیٹھے ہوتے تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ آئے ہوئے تھے سارا دن کام کرتے رہے ہم دوٹ ویلا ٹھہرے ہوئے تھے تو جس وقت صبح کو میں وہاں پہنچا ہوں ڈاکٹر زیاد سلام بھی پہنچ گئے ایک دو اور لڑکے تھے ملک سلطان کی رات کو ڈیوٹی تھی حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کے بہت دروازے پہ میں عموماً رات کی ڈیوٹی سے بھاگتا تھا تو وہ جس وقت پہنچے تو سلطان نے بتایا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ آئے ہوئے تھے رات کو سعیدے میں پڑے رہے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوئی کہ کل سارا دن آپ کام کرتے رہے ہیں اور رات کو سعیدے میں ہیں تو آج کہیں بیمار نہ ہو جائیں تو جس وقت ناشتہ کار چکے تو ہم نے کہا کہ سر آپ تیار ہونے لگے آپ کل سارا دن کام کرتے رہے ہیں رات کو آپ سعیدے میں پڑے رہے ہیں تو آپ بیمار نہ ہو جائیں آپ آج ڈیسٹ کریں ہماری طرف دیکھ کے تین چار کی طرف مسکرہ بھی گئے مسکرہ کے کہتے ہیں میری ایک ہی خواہش ہے اگر میں اللہ کے حضور پیش ہوں یہاں کہیں حضرت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میں پہنچوں تو وہ مجھے دیکھتے ہی اللہ کی ذات بھی اور رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ یہ ضرور کہے well done مسٹر جناہ آپ کتنی بڑی خواہش دیکھیں دوسرا انہیں پاکستان کا کتنا فکر تھا کتنا خیال تھا دنیا میں پورا شور مچا ہوا تھا سلطنت برطانیہ کی پوری کوشش تھی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی حادثے میں یا کسی طرح قتل کرا دیا جائے ماؤنٹ بیٹرن ان کو جب بھی ملتا تھا یہی پہلے کہتا تھا کہ مسٹر جناہ your life is in danger خود کرانے والا کہہ رہا ہے ماؤنٹ بیٹرن کی مجھے مسٹر تارہ سنگھ میں اسے ملا تھا جب وہ یہاں زیارتوں کے لیے آیا تھا کہ مجھے ماؤنٹ بیٹرن نے برے سکھ اس سے لیے تھے جو کہ کسی جگہ موقع پاتے ہی قتل کر دے تو جس وقت آپ نے حلف اٹھانے چلے تو باہر کار کھری تھی کیونکہ قائد عظم نے اعلان کیا تھا کہ حلف اٹھانے کے بعد وہ دو میل کے فاصلے تک جائیں گے پھر واپس آ جائیں حلف اٹھانے کے بعد جس وقت ماؤنٹ بیٹرن نے کہا نو مسٹر جناہ یہ کام نہ کریں انہوں نے کہا نو میں نے اناؤنس کی ہے خود بیٹھے ساتھ ماؤنٹ بیٹرن کو بٹھایا پیچھے مہادر ملت بیٹھیں ساتھ ماؤنٹ بیٹرن کی بیوی کہ ان کو یہ تھا کہ فائر ہوگا تو ان پر بھی تو ہوگا تو کہتے ہیں حضرت قضی عظم حمد علی جناہ رہا ہے کہنے لگے ماؤنٹ بیٹرن کو thank god that i have brought you safe تو ماؤنٹ بیٹرن آگے سے کہتے ہیں مسٹر جناہ i hope you will bring the reign of akbar the great in this country کو آپ کہتے ہیں which akbar you are talking we will bring the reign of حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرز in this country we will try بہت شکریہ سر bundle of thanks sir god bless you a coffee link please